آج ہم نے جو ہے وہ ویلنس ہے الیکٹرون کے رپلشن تھیوری کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کے سب سے پہلے ہم اس کے پاسٹلیٹ دیکھیں گے پھر اس کا جو اپلیکیشن ہے کہ کون کون سی جو مالکول ہیں اس میں جو اندر سٹکچر کیسے ڈراغ کیا جاتا ہے اس تھیوری کو اپلائی کر کے وہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے چلیں گے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ لویس سیمبل کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ایک اٹومک سیمبل ہے جیسے کلورین ہے پرومین ہے تو اس کے لئے ہم کلورین کے لئے سیل لکھتے ہیں سوڈیم کے لئے ہم کیپٹل این اور سمال اے لکھتے ہیں تو وہ اٹومک سیمبل ہوتی ہے لویس سیمبل جو لویس نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے جو ویلنس الیکٹرون ہیں کسی بھی ایٹم کے وہ آپ اس سیمبل کے اوپر لکھتے ہیں ٹاپ پہ بوٹم پہ رائٹ پہ لیفٹ پہ تو ویلنس الیکٹرون کی جو تعداد ہے وہ ہمیں پر اٹی ٹی بل سے پتا چلتی ہے جو بھی ایلیمنٹ اس گروپ میں ہوتا ہے اتنے ہی اس میں ویلنس الیکٹرون مجھول ہوتا ہے تو ویلنس الیکٹرون کو ہم پلیس کرتے ہیں ٹاپ بوٹم رائٹ لیفٹ پہ تو وہ ہمارے پاس اس کی لویس سیمبل بن جاتی ہے دو ڈاٹ ہم لگاتے ہیں ایک سائٹ پہ جو میکسگم ہے اور اس طرح سے کسی ایک ایٹم کے اوپر آٹ ڈاٹ آ سکتے ہیں اس کے بعد لویس سٹرکچر ہے لویس سٹرکچر جو ہے یہ کیسے ہمیں ڈرہ کرنا پڑا یہ ہمیں جب بھی کوئی ہمارے پاس مالیکول موجود ہے تو سب سے پہلا کام اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا لویس سٹرکچر ڈرہ کرتے ہیں کسی بھی قسم کا جو کیمیکل بیہیوئر ہے وہ اگر ہم اس کو جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے لویس سٹرکچر ڈرہ کرنا ہمیں آنا ضروری ہے لویس سٹرکچر کے لئے یہ ہے کہ آپ جو ٹوٹل ویلنس الیکٹرون ہے وہ کسی بھی چاہے وہ مالیکولہ یا آئین ہے اس کو آپ سم کریں گے اگر نیکٹیو چارج ہے تو اس کے لئے ایک الیکٹرون آئٹ کر دیں گے اگر پوزٹیو چارج ہے تو ایک الیکٹرون ایک پوزٹیو چارج کے لئے سبڈریکٹ کر دیں گے اور جو لیس الیکٹرون ایکٹیو ایٹم ہوگا اس کو ہم سنٹر میں رکھیں گے اور جو موسٹ الیکٹرون ایکٹیو ایٹم ہے ان کو اس کے ساتھ اٹیج کر دیں گے اور سب سے پہلے جو آکٹیٹ کمپلیٹ ہوگا وہ جو موسٹ الیکٹرون ایکٹیو ایٹم ہے ان کا آکٹیٹ کمپلیٹ ہوگا اب جو ٹوٹل الیکٹرون آپ نے سم کیے تھے اس میں سے اگر کچھ بچ گیا ہے تو وہ سنٹرل ایٹم پہ آئیں گے لیکن بعض اوقات آپ کے پاس جو موسٹ الیکٹرون ایکٹیو ایٹم ہے وہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے جو کم ایٹم ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی کمپاونڈ ہے اور جو نمبر میں تعداد میں کم ہے جیسا اب nh4 and nh4 میں نائٹروجین موسٹ الیکٹرون ایکٹencyر棒 kilometer لیکن ایک ہے اس کو سنٹرل میں رکھیں گے تک اگر ان کی تعدادnowی کسی بھی ایٹم کی کمپاونڈ میں تو کم والے کو ہم سنٹرل میں رکھ گو اب ہم آتے ہیں جی شیل الیکٹرون پر رپلشن تھیوری کی طرف اگر آپ اس کی جو لکھا گیا ہے جو سامنے آپ کو سلائیڈ میں ذرا آ رہی ہے اس پہ اگر آپ وہ اور کریں یہ ایک تو یہ تھیوری کا یہ سمجھ لیں کہ یہ سٹرکچر ہم بتا کرتے ہیں کسی کمکارنٹ کا کہ سٹرکچر اس کا کیسا ہوگا جو ہم راہ کرتے ہیں اس تھیوری کی مدد سے اب اس پہ در اگر کریں ویلیس شیل الیکٹرون پیر اب یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی کمپاؤنڈ ہے تو اس کا جو سینٹرل ایٹم ہوتا ہے وہ ہمیں جمیٹری بتاتا ہے تو سینٹرل ایٹم کی جو ویلیس شیل ہے اس میں کتنے الیکٹرون موجود ہیں وہ ہم پتا کرتے ہیں وہ ان کے الیکٹرون پیر کا پتا لگاتے ہیں پھر وہ جو الیکٹرون پیر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو رپیل کرتے ہیں الیکٹرون پیر کیونکہ نیکٹیو چال ہے ایک پیر دوسرے پیر کو رپیل کرتا ہے تو ان کی رپلشن کی وجہ سے اس کا جو ایک سٹرکچر ہے وہ ہم پیپر پر ڈراغ کرتے ہیں تو وہ ایکچولی بیس کس پہ اس کی بنیاد کس پہ ہے الیکٹرون پیر رپلشن پہ اس لیے اس کا نام جو ہے ویلنس شیل الیکٹرون پیر رپلشن تھیوری ہے اور بھی تھیوریز ہیں جیسے اس کے بعد بی بی ٹی آئے گی ویلنس باند تھیوری پھر اس کے بعد آپ مالیکلور اور بیٹل تھیوری پڑھیں گے پھر کرسٹل فیلڈ تھیوری پڑھیں گے کمپلیکسز کے لیے تو یہ ایک جو ہیسر سلا چلتا رہتا ہے سٹرکچر بتا کرنے کے لیے لیکن جو سب سے بیسک ہے وہ لویس چکچر ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ یہ ویسپر تھیوری ہے اسے ویسپر بھی گولتے ہیں اب جو ویلنس الیکٹرون پیر رپلشن تھیوری ہے آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے اچھا یہ ویلنس الیکٹرون پیر رپلشن تھیوری جو ہے سب سے پہلے سجوک اور پاول ان کا نام آتا ہے نائنٹین ہنڈر فورٹی انہیں سو چالیس میں انہوں نے یہ دو نام ہیں سٹیج ویفک اینڈ پاول انہوں نے ویلنس شیل الیکٹرون پیر رپلشن تھیوری جو ہے وہ اس کو پیش کیا سجرس کیا پھر اس سے اس میں کچھ کمیاں تھیں کچھ لیکس تھے اس کو پھر کور کیا گلیسپی نے نائلون اس کا بھی نام ہے لیکن گلیسپی زیادہ فیمس ہے تو گلیسپی انہیں نے اس کو جو ہے وہ دیولپ کیا نائنٹین ہنڈر فیفٹی سیون میں جو ہم سٹرکچر ڈرہ کرتے ہیں گلیسپی کے اس کے اکرد پہ آتا ہے کہ وہ اس کی تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے ہم سٹرکچر ڈرہ کرتے ہیں بیسٹ اون دیٹ انہوں نے پولی آٹومک مالکول پولی آٹومک کوئی بھی ایسا مالکول جسمن تین ایٹم یا اس سے زیادہ ایٹم ہیں اس کو پولی آٹومک مالکول بولتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس میں جو ہے جو بانڈز ہیں سنٹرل ایٹم کے لیے جو مجھول ہوتے ہیں تو ان میں الیکٹران پیر چاہے وہ بانڈنگ ہے یا نان بانڈنگ ہے یعنی لان پیر ہیں یا بانڈ بنانے والے الیکٹران پیر ہیں وہ جو ہے وہ سٹرکچر ڈرہ کرتے ہیں یہ اس کا بیسٹ کونسپٹ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیئے اچھا اب ہم اس کے پاسٹولیٹس کو دیکھتے ہیں جو سجوک اور پاول نے دیئے تھے نوٹ کلیسپی سجوک اور پاول نے جو ہے اس میں سب سے پہلا پاسٹولیٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کسی بھی مالکول یا آئیں کی جو اپروکسیمیٹ شیپ ہے وہ نمبر آف الیکٹران پیرس جو ویلنس شیل میں موجود ہیں اس سے آپ بتا سکتے ہیں دوسرا پاسٹولیٹ یہ ہے کہ اس میں بانڈ پیر بھی ہوتے ہیں لانڈ پیر بھی ہوتے ہیں تیسرا وہ کہتا ہے دونوں ہی جو ہے وہ اس کی جو جیومیٹری ہے وہ بتانے میں مدد کرتے ہیں تیسرا جو پاسٹولیٹ ہے وہ کہتا ہے بانڈ پیر اور لانڈ پیر میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کو آپ ایک طرح سے دیکھیں گے اور چوتھا پاسٹولیٹ ہے کہ سارے جو الیکٹران ہیں وہ ایک دوسری کو رپیل کرتے ہیں اب اس میں یہ پہلی بات تو ٹھیک ہے دوسری بھی ٹھیک ہے لیکن تیسری بات اس کی غلط ہے سیڈویک اور پاول کہ بانڈ پیر اور لانڈ پیر کے ایک ویلنٹ اس نے بولا لیکن ایسا نہیں اب ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ ایسا کیوں نہیں ہے یہ سیڈویک اور پاول نے جو تیوری پیش کی اس کے مطابق انہوں نے جو میٹریز جو ہیں وہ ان کو بھی جڈرہ کیا وہ کہتا ہے یہ جو میٹریز آپ کو نظر آ رہی ہیں سیڈلائٹ پر یہ وہ والی جو میٹریز ہیں جو اس نے بتا دی تھی یہ ریگولر جو میٹریز ہیں ساری یعنی لینئر ٹرائیگونل پلینر ٹیٹرہیڈرل ٹرائیگونل بائی پیرامیڈل اوکٹا ہیڈرل اور پینٹاگونل بائی پیرامیڈل یہ کوئی بھی مالکول اب لینئر کس کی ہوگی جو اے بی تھری یعنی اس میں ایک سینٹرل ایٹم ہے یہاں پہ ایک ترمیل ایٹم آتا ہے یہاں پہ بھی ترمیل ایٹم آتا ہے تو توٹل تین ایٹم ہیں تو جو کہ لینئر جمیٹری بناتے ہیں ٹرائیگونل پلینر میں ایٹموں کی تعداد بڑھ جاتی ہے چھار ہو جاتی ہے ایک سینٹر میں اور یہ دیکھیں یہ ترمیل پہ ترمیل پہ ترمیل توٹل جو چار ایٹم ہیں وہ ایک سرکچر بناتے ہیں اس کی جو جو جمیٹری اور بارڈ ایگل جو ہوگا وہ انہوں نے بتایا ہے کہ ٹرائیگونل پلینر جمیٹری ہوگی اور ایک سو بیس کا بارڈ ایگل اور پھر نمبر ایٹم بھی انکریز ہوگا یہاں آپ سمجھ لیں کہ لون پیر جو ہیں وہ انکریز ہوگا ایٹم کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایٹم نہ ہو اس کی جگہ پہ لون پیر آ جائے جیسے فار ایزمپل کسی میں دو ایٹم اور ایک لون پیر ہے ایک ایٹم یہاں پہ آ گیا ایک ایٹم یہاں پہ آ گیا یہ والا جو ہے نا یہ لون پیر بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ تیٹرہیڈرل ہے آگے نیسٹ میں تیٹرہیڈرل میں آپ کے پاس ایک ایٹم اور بڑھ گیا تو آپ کے پاس جو تعداد ہے وہ پانچ ہوگی یہ ایک سینٹر میں مجود ہے اور ایک سینٹر میں مجود ہے وہ ایٹم سے اس کی جو میٹری جو ہے وہ تیٹرہیڈرل اس طرح سے بنتی ہے اور 109.5 ڈگری کا جو اینگل ہے وہ بنتا ہے پھر آگے آگے آر ٹرائیگونل بائیگرام ایٹل ہے اس میں پھر تعداد جو ہے وہ بڑھ گی ایٹم کی ہے یعنی یہاں پہ پانچ تھے تو آپ یہاں پہ چھے ہوگئے پانچ جو ہیں وہ ٹرنل ہیں اور چھٹا جو ہے وہ سینٹر میں مجود ہے یعنی یہاں پہ کوئی ایٹم موجود ہے یہ جسٹ ایک اس کو سمبل آئیز کیا گیا ہے کہ یہ اس طرح کی جو میٹری ہوگی یہاں پہ بھی ایک ایٹم ہے یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے اور ادھر بھی ہے ان سب ایٹمز کو ٹرنل ایٹمز بھولیں گے یہ جو ایٹم ہے سینٹر میں یہ سینٹرل ایٹم کہلاتا ہے تو ہم central ایٹم پیدا خوکkes کرتے ہیں دونل ایٹم کے عردگیت جو терриناڈ ایٹم ہوتے ہیں ان کے یہاں پہ بارڈ پیرز ہوتے ہیں یہ دو الاکٹرون ہیں یہاں پہ بھی دو الاکٹرون ہیں یہاں پہ بھی دو یہاں پہ بھی دو الاکٹرون ہے جس کو الاکٹرون پیر بولتے ہیں تو الاکٹرون پیر جوراں ہی ایک دوسری کو rep��ل کرتے ہیں rep elegant کی وجہ سے یہ فیمہ کی بن تیارہی ہے جس کا یہاں پہ نام آتا ہے پھر اس کے بعد اکٹا ہیڈرل ہے نیکسٹ اس میں ایک اٹم جو ہے وہ انکریز ہو گیا مزید اب یہ میں آپ کی جو خاضری ہے وہ سیو کرنے لگا ہوں اٹھٹی ٹو ہیں اس وقت میرے پاس اینڈ پر نام بھی بول کے آپ لوگوں سے کنفارم بھی کر لوں اچھا اب آگے اکٹا ہیڈرل ہے اکٹا ہیڈرل میں آپ کے پاس وہی نمبر اکٹم ایک انکریز ہو گیا یہاں پہ چھے ٹرنل پہ ہیں اور ایک سینٹر میں یہاں بارڈ اینگل نائیٹی نائیٹی کا بنتا ہے پہ پینٹا گونل بائی پیرامیڈل اب پینٹا گونل بائی پیرامیڈل میں جو ہیں وہ چھے اٹم جو ہیں وہ موجود ہیں ایک دو تین چار پونٹ چھے سات سات اٹم ہیں وہ ٹرنل والے ہیں اور ایک اٹم جو ہے وہ سینٹر میں ٹوٹس آٹھ اٹم کو ٹھیک ہے اب اس میں یہ جو پلینر والے اٹم ہیں یہ ٹرائنگل بنا رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اگر ہمیں ان تینوں کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ بنگ رہی ہے یہاں پہ 72 ڈگری کا انگل ہے اور یہ جو ٹرنل ایکسیل اٹم ہیں یہ ایکوٹریل بھی کہلاتے ہیں یہ والے اور یہ ایکسیل ہے یہ والا بھی اور یہ والے اس کے ساتھ وہ انگل ہے وہ 90 ڈگری کا یہ وہ ساری جمیٹریز ہیں جو سے جو ایک بار پاول نے بتائی تھی یہ ریگولر جمیٹریز ہیں گلیسفی نے 1957 تھیوری پیش کی اس کے جو پاسٹریلیٹ ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلی بات اس نے یہ کہی ہے کہ کوئی بھی مالکولہ اس کے اندر اٹم ہیں وہ الیکٹران پیر سے موجود ہوتے ہیں الیکٹران پیر سے باؤنڈ ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے بانڈنگ الیکٹران پیر کہتے ہیں یعنی ایسے الیکٹران پیر جو بانڈ بنا رہے ہوں اس کی ڈیفنیشن کی اس نے کہ بانڈنگ الیکٹران پیر کہتے ہیں اور کہتا ہے کچھ ایسے الیکٹران بھی ہوتے ہیں وہ کچھ جو بانڈنگ میں ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے ہم لان پیر بولتے ہیں کہتا ہے جو لان پیر ہے اب یہ ایمپورٹنٹ بات ہے لان پیر پیٹس اپ مور سپیس اراؤنڈ دی سنٹرل ایٹم کہتا ہے سنٹرل ایٹم کی اردگیت لان پیر سے آتا جگہ گیرتا ہے اس سے زیادہ جگہ چاہیے بانڈ پیر کی نسمی وجہ وجہ یہ ہے کہ جو لان پیر ہے وہ گریپ ایک ایٹم کی گریپ میں ہوتا ہے کونسا ایٹم ہوتا ہے وہ سنٹرل ایٹم جب کہ جو بانڈ پیر ہوتا ہے اس میں ایک ٹرمیل ایٹم ہوتا ہے اور ایک سٹرل ایٹم دو نو کی گریپ میں بانڈ پیر ہوتا ہے یعنی بانڈ پیر کے اوپر دو نوکلی گریپ کر رہے ہوتے ان دو نوہ پکڑا رہے ہوتے ہیں ایک ایک طرف سے نη غریص اور دوسری طرف سے دوسرا آٹم360 جو کہ ایک طرف سے سچے آٹمKK ind mascul Zone جو کہ ترمیل ایٹم ہے وہ تھوڑا ریسٹیکٹیڈ ہوتا ہے اس کو ازادی نہیں ہوتی اتنی اتنی کے لون پیر کو ہوتی تو اس وجہ سے جو لون پیر ہے وہ تھوڑا بدماشی کرتا ہے وہ زیادہ جگہ گیرتا ہے اب کیا ہوتا ہے اب جو شیپ ہے وہ ریپلشن کی وجہ سے بنتی ہے جو بھی سینٹرل ایٹم کیر دی ہے کہ الیکٹران پیرز ہیں وہ کسی بھی مالکول کی شیپ جو ہے وہ اس پر دیبینڈ کر رہی ہوتی ہے سینٹرل ایٹم کی گرد الیکٹران پیر ہے ان کی ریپلشن پیر ریپلشن کے بارے میں یہ گلیسپی نے بتایا یہ لون پیر لون پیر کی جو ریپلشن ہے اگر کسی ایٹم کی اوپر سینٹرل ایٹم کی اوپر دو لون پیر ہے تو لون پیر لون پیر ریپلشن بن جاتی ہے تو کہتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی وہ پھر کیا کرتے ہیں لون پیر جو بانڈ پیرز اندر کی درخ دکیل دیتے ہیں اور رپیل کرتے ہیں آپس میں بھی ایک دوسرے کو رپیل کرتے ہیں زیادہ زیادہ لیتے ہیں اور بانڈ پیر کے ساتھ بھی رپیل کر کے انگل کو کم کر دیتے ہیں پھر لان پیر بانڈ پیر رپیل شاہن یعنی کسی جو سینٹرل ایٹم ہے کسی مالک بول کا یہ صرف سینٹرل ایٹم کی بات ہو رہی ہے یہ یاد رکھے گا یہ تھیوری سینٹرل ایٹم کے اوپر فوکس کرتی ہے جی لان پیر بانڈ پیر کی لپلشن ہے یہ لان پیر لان پیر سے کم ہوتی ہے پھر آخر میں بانڈ پیر بانڈ پیر رپلشن ہے وہ سب سے کام ہے اگر کہیں ڈبل بانڈ موجود ہے تو وہ زیادہ جگہ لے گا اگر ٹرپل بانڈ ہے تو وہ ڈبل بانڈ سے زیادہ جگہ لے گا اگر بانڈ پیر یا لون پیر 90 اینگل بنا رہے ہیں تو رفولشن بہت زیادہ ہوگی اور اگر وہ 180 اینگل بنا رہے ہیں تو رفولشن بہت کام ہوگی اور اگر وہ 120 اینگل بنا رہے ہیں تو رفولشن ان بیٹوین ہوگی یعنی نائنٹی اور 180 کے درمیان تو یہ وہ باتیں ہیں جو گلیس بھی نہیں بتائیں یعنی یہ اس کی بنیاد ہے جس کو دیکھ کے ہم کسی بھی مالکول کا جو سٹرکچر ہے وہ راہ کرنے اس سے ہلپ لے سکتے ہیں ان پاسٹریٹ سے اب ٹرپل بانڈ اگر موجود ہے کسی مالکول میں تو ٹرپل بانڈ سے زیادہ ہوگی ٹرپل بانڈ سے اور سنگل بانڈ سے دبل بانڈ کی زیادہ ہوگی اچھا اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے روز جو ہیں وہ آپ نے پڑھ لی ہے اس کے جو پاسٹریٹ تھے وہ پڑھ لی ہے اب روز ہم دیکھیں گے روز کے پہنچنے ہیں سٹرکچر کو ڈراغ کرنے کے لیے ویلین سیلیکٹران پہ ریپلشن تھیوری کے مطابق ہم سٹرکچر کسی بھی مالکول کا کیسے ڈراغ کرتے ہیں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں لوئے سٹرکچر جو ہے وہ ڈراغ کرنا پڑتا ہے لوئے سٹرکچر ہمیں ڈراغ کرنا آنا چاہیے لوئے سٹرکچر جب ہم نے ڈراغ کر لیا تو ہم سنٹرل ایٹم کے ویلین سیلیکٹران کو سارٹ اوٹ کرتے ہیں کہ جو سنٹرل میں ایٹم موجود ہے لوئے سٹرکچر کا اس کے سنٹرل سنٹر والے ایٹم میں کتنے الیکٹران ہیں وہ ہم پتہ لگاتے ہیں ویلین سیلیکٹران اور اب وہ سنٹرل ایٹم کتنے بانڈ بنا رہا ہر گای ہے دو نا رہے انہی، تین سیگمہ بانڈ بانڈ بنا رہے، چار سگمہ بانڈ 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 .پانچ سگمہ بانڈ 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 کتنے سگمہ بانڈ 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 علی جے ہم ایک الیکٹران کرتے ہیں اب وہ اس کے و transitioning sigمہ بانڈ بان رہا ہم میں ایک اندرین emit کرنا ہوں تو ایک الیکٹران ہم نزید ایڈ کر رہیں گے ہو سبتا ہے دو نیکٹیو چارج ہوں تو ہم دو الیکٹران ایڈ کریں گے پھر یہ کہتا ہے سبٹریکٹ وان الیکٹران فر ایچ پوزٹیو چارج اگر پوزٹیو چارج ہو تو ہم ایک الیکٹران سبٹریکٹ کریں گے پھر اگلی بات یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس توٹل نمبر آف ویلنس الیکٹران آگے ان کو آپ دو سے تقسیم کرنے دو سے تقسیم کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ پیر آ جائیں گے جیسے اگر آپ کے پاس ویلنس الیکٹران دس آئے ہیں ہم دو سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پانچ پیر ہمارے پاس آ جاتے ہیں اگر ویلنس الیکٹران آٹھ آئے ہیں تو ہم دو سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو چار الیکٹران پیر آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم مالیکولر یا آئینی ٹیومیٹری جو ہے اس کی بتا دیتے ہیں یہ ٹوٹل جو ہے وہ اس کا پروٹوکول ہے کسی بھی مالیکول کو ڈرہ کرنے کا ویس بر سے یہ دو سلائیڈن کا مو ہوگا اچھا یہ آپ اس پہ ذرا گوھر کریں یہ جو آپ کے پاس ایک ٹیبل بنا ہوئے اس میں لکھا ہوا سب سے پہلے ٹوٹل الیکٹران اوڈ یہ آمنا بی بی نے پوچھا ہے کہ ٹوٹل الیکٹران اوڈ ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں یہ اوڈ الیکٹران تاب ہوتے ہیں جب زیادہ جو پائی بانڈ ہیں وہ بنتے ہیں یعنی آپ کے پاس کوئی سٹیکچر ایسا آجاتا ہے جس میں ڈبل بانڈ تو تب یہ اوڈ میں چلے جاتے ہیں تو ویسے یہ اوڈ میں نہیں جاتے زیادہ ایون میں ہی رہتے ہیں اگر وہ پائی بانڈ والی سیچویشن آ جاتی ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا ہم اگزمپلے کریں گے بہت ساری تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہاں پہ کیا کرنا ہے ہمیں اچھا سب سے پہلے ہمیں جی فارمولا جی فار گلیس بھی ہے گلیس بھی فارمولا کہ گلیس بھی فارمولا کیا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے اسی بھی مالکول کے اندر ٹوٹل ویلنس الیکٹران پھر بانڈڈ الیکٹران پیر مطلب بانڈ پیر پھر لان پیر پھر الیکٹران جمیٹری پھر مالکولا جمیٹری یہ پھر آگے کچھ ایزمپلز بھی ہیں ہم گلیس بھی فارمولا سٹارٹ کرتے ہیں اے بی ٹو سے اے بی ٹو جیسے بی سی ایل ٹو دہریلیم جو ہے وہ سنٹرل ایٹم ہے کلورین جو ہے وہ آہاں اس کے جو ٹرنل ایٹمز ہیں اب اے بی ٹو مطلب بی ٹو کا مطلب ہوتا ہے بانڈ پہ دو ہیں اس میں ٹوٹل پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹوٹل ویلینچ ٹوٹل ویلینچ ٹوٹل بی ٹویلینس ٹچول ویلیلنچ پیر وہ بھی دو ہیں بانڈ پیر بھی دو ہیں اور جو ٹوز Sang sale ہوتا ہے اس میں زیرو الیکٹران جمیٹری لینئر ہوتی ہے مالیگلو جمیٹری بھی لینئر ہوتی ہے ایکزمپل اس کی ہے بی سی ایل ٹو کوئی بھی یہ تین ایٹم جس میں لون پیر نہ ہو وہ ابی ٹو سے سال ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی ایکزمپلز ہوتی ہیں جیسے ایسی ایسی ایل ٹو ہے سال سی ایسی ایل ٹو اس ساری ای بی ٹو کے فارمولیاں سے سال ہوتے ہیں پھر آگیا ہے جو ای بی تھری میں دو کیس ہیں ایک یہ ہے کہ ای بی تھری میں تینوں کے جو تین ایٹم ہیں ترم نل ایٹم ہے وہ تینوں اور جو اس کے اردگیر سنٹرل ایٹم کے اردگیر موجود ہیں وہ تینوں بانڈ پہ رہوں یعنی وہاں پہ ترم نل ایٹم تینوں موجود ہوں اور سنٹرل ایٹم کے اردگیر تینوں بارڈ پیر ہوں یہ بی تھری کا مطلب ہے یہ تین بارڈ پیر ہیں اب یہ تین بارڈ ٹوٹل پیر بھی تین ہے اور تینوں کے تینوں بارڈ پیر ہیں کوئی بھی لون پیر نہیں ہے تو یہ جو میٹریز ہوتی ہے ٹرائیونال پلینر ٹرائیونال پلینر جیسے پیچھے میں نے آپ کو یہ جو سجویک اور پاولیٹ کا ٹیبل دکھایا تھا اس کے بعد جو میٹریز دکھائی تھی وہاں پہ ٹرائیونال پلینر بنی ہوئی تھی آگے بھی مالیکول میں یہ بنی ہوئی ہوگی اس کی مالیکولوجیومیٹری بھی سیم اچھا الیکٹرون جیومیٹری اور مالیکولوجیومیٹری میں فرق ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی جہاں پہ لون پیر ہوں گے وہاں پہ فرق آئے گا جب لون پیر نہیں ہوں گے تو فرق نہیں ہوگی یہاں پہ لون پیر نہیں ہے پہلے کیس میں تو اس کی الیکٹرون اور مالیکولوجیومیٹری سیم ہے ایکزمپل اس کی جو دی گئی یا ٹیبل میں یہاں پہ بی ایف تھل اس کا سٹکچر بھی ہم کریں گے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ اب ای بی ٹو ای ای جو ہے یہ لون پیر کے لیے اکیتا ہے ٹوٹل الیکٹرون پیر تین ہے ان میں سے دو بانڈ پیر ہے ایک لون پیر الیکٹرون گیمیٹری میں فرق نہیں آتا وہ ٹرائیگونل پینر رہتی ہے لیکن مالیکلو گیمیٹری ہے وہ فرق ہے اس کو وی شیپ ہم اسے بولیں گے ایکزمبل ہے اس کی اس ایم سی ایل ٹو اس کے بعد ای بی فور ہے ای بی فور میں تین کیس ہیں ایک تو ای بی فور سیمپل ہے پھر ای بی تھری ای ہے پھر ای بی ٹو ای ٹو ای بی فور سیمپل ہے اس میں چار ٹوٹل ہیں اور چار جو ہیں وہ پانڈ پیر ہی ہیں اور کوئی لون پیر نہیں ہے یعنی اگر ہم ان تینوں کا فرق دیکھیں تو یہ لون پیر کا فرق آتا ہے پہلے کہ اس میں لون پیر زیرو یہاں پہ ایک لون پیر یہاں پہ دو لون پیر یہ ٹوٹل ہیں الیکٹرون پیر ٹوٹل چار ہی ہیں وہ سب میں چار ہوں ڈیفر اس کا یہ ہے کہ الیکٹرون جیومیٹری ہم سنٹرل ایٹم یہاں پہ ایک قویشن آیا ہے یہ سید محمد سامہ سام نے کیا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ الیکٹرون جیومیٹری اور مالیگلو جیومیٹری میں فرق کیا ہے یہ اس کی سمائی تو تاب آئے گی جب ہم ایکزمپل آپ کو میں آپ کو جو ہے یہاں پہ ایشور کروں گا ایکزمپل تو وہاں پہ آپ کو یہ کلیر ہو جائے جو الیکٹرون جیومیٹری اس میں ہم صرف سنٹرل ایٹم لکھتے ہیں ٹرمنل ایٹم نہیں لکھتے ہیں مالیگلو جیومیٹری میں اس کا پورا مالیگل ڈرہ کرتے ہیں وہ اس کو ہم ایز ایز جو بھی مالیگل ہوگا اس کو ڈرہ کرتے ہیں ٹرمنل ایٹم بھی لکھتے ہیں تو فرق تب ہمیں پتہ چلتا ہے جب لون پیر کو جیسے اب یہاں پہ جو کیس ہے اے بی فور والا اس میں جو اس کی تین تین اس کے جو ہیں سیٹویشن جو بنتی ہیں اس میں سب میں ٹوٹل ویلس الیکٹرون جو ہیں وہ چاہ رہی ہیں تو جو الیکٹرون جیومیٹری ہوتی ہے وہ ان پہ ڈرہ کر رہی ہوتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں الیکٹرون جیومیٹری صرف ان پہ ڈرہ کرتی ہے اور مالیگلو جیومیٹری یہاں پہ ڈرہ کرتی ہے یہ والا جو پورشن ہے یہ مالیگلو جیومیٹری کے بارے میں باتاتا ہے یہ جو میں ایک ٹرینگل سا بنا رہا ہوں آپ اس کو ضرور کریں کہ یہ والا جو پورشن ہے جس میں بانڈ پیر اور لون پیر ہے وہ مالیگلو جیومیٹری کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہ جو ہے یہ والا یہ ہمیں الیکٹرون جیومیٹری بتاتی ہے تو جب یہ تعداد چار ہی رہے گی تو الیکٹرون جیومیٹری تو چینج ہوگی اور مالیگلو جیومیٹری چینج ہوگی کیونکہ یہاں پہ جو پیر بن رہا ہے وہ فور زیرو کا بن رہا ہے یہاں پہ تھری ون کا بن رہا ہے اور یہاں پہ ٹو ٹو کا سام ہوکے پروٹل تو فور ہی بنتے ہیں سارے چار جمع سے پہ فور خدمت چینج ہوگی جی لون پیر جو ہے ان کو یہاں پہ وہ لون پیر ہی فرک ڈالتے ہیں ان دیمیٹری میں یہ دیکھیں یہاں پہ لون پیر زیرو ہے یہاں پہیک لون پیر یہاں پہ دو لون پیر تو دیمیٹری چینج ہوگی یہ پہلے میں ٹیٹرائیٹرل ہے اسی جیسے ہیں اب یہاں پہ پیرامیڈل ہے پھر وی شیفٹ آگئی یہ واٹر اس کی اگزمپل ہے پیرامیڈل میں ہیں نیچ 3 ہے سن سی ایل 3 مائنس 1 سی ایچ 4 جو ہے یہ نارمل ای بی 4 کی اگزمپل ہے اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ای بی 5 کی طرف ای بی 5 میں ہم دیکھتے ہیں ای بی 5 میں ہمارے پاس جو کیس ہم رہے ہیں جیسے ای بی 4 میں 3 تھے یہاں پہ ہمارے پاس ایک دو تین چار چار سیچویشن ہیں وہ ڈیویلپ ہو رہی ہیں اب ان چاروں میں فرق کیا ہے فرق ہوئی ہے لون پیر اور مان پیر یہاں پہ ٹوٹل ویلنس الیکٹرون پیر جو ہیں یہ الیکٹرون پیر پانچ ہی ہیں سب کے الیکٹرون جو میٹری جو ہے وہ سب کی سکتے ہیں موگی یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو یہ پورشن ہے یہ والا اس کا تلق یہ الیکٹرون جو میٹری سے ہے تو اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے سب سارے پانچ ہیں تو وہ بھی وہاں پہ ٹرائیگونل بائی پیرامیڈل تو اس میں اس کے نام سے یہ ٹرائیگونل بائی پیرامیڈل ٹرائیگونل کا مطلب ہوتا ہے اس کی وہ ٹرائنگل سے بنتی ہیں تو بائی پیرامیڈل پیرامیڈ آپ کو سب کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا یہ پیرامیڈ کی شیپ کیس کی ہوتی ہے جیسے وہ ایرامے میں سر بھی ہیں پیرامیڈ جیسے پیرامیڈ کی شیپ ہیں تو ایک ٹرائیگونل پہ پیرامیڈ ہوتا ہے ایک بٹم پہ جس کو بائی پیرامیڈل بولتے ہیں وہ درمیان میں ٹرائنگل سی بنتی ہیں ٹرائیگونل بائی پیرامیڈل ٹرائیگونل اچھا اب اس میں جو اس کی جو اس کی جو مالی گولر جیمیٹری وہ یہاں پہ ٹرائی کرتی ہے یہ مالی گولر جیمیٹری کا تعلق یہ اس سے لون پہر اور عبان پہر سے تو وہ فرق آگیا یہاں پہ آپ دیکھیں کافی زیادہ فرق ہے اگر میں اس کو اس کے ساتھ لیٹ کر دوں اور اس کو اس کے ساتھ تو فرق ہے یہاں پر 5 پلس 0 ٹرائی گونال بائی پرامٹ ہے یہاں پر ایک لون پیر دو لون پیر پر تین لون پیر اگر ہمیں دونوں کو جمع کریں تو پانچ بنے گا 5 پلس 0 5 یہ بھی 5 یہ بھی 5 اور اینڈ والا بھی 5 لیکن جو خرق ہے وہ آرہا ہے یہاں پر 4 پلس 1 ہے اس کی شیف جو ہے سی سا شیف بنے گا سی سا شیف یہ شیف آپ کو آگے ہم اس کی ایک زمبل میں آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ سی سا شیف کیسی ہوتی ہے پھر کہتا ہے کہ اگر وہ تین جو ہیں لوگ بانٹ پہ رہے ہیں اور دو لون پہ رہے ہیں تو ٹی شیپ بنے گا اور آگے اگر دو بانٹ پہ رہے ہیں اور تین لون پہ رہے ہیں تو لینیر ہو یہاں پھر اس کی ایکزمپل بھی دی گئی ہیں یہ جو ایکزمپل ہیں اس میں پی سی ایل فائیو پی ایف فائیو پھر آگے سی فور بی آر ایف تھری سی ایل ایف تھری آئی سی ایل ٹو مائنس ون اب یہ ہم ان کو سوک کریں گے انشاءاللہ پھر آپ کو تھوڑا زیادہ کلیر ہو جائے گے اچھا آگے ایک آخری جو ہے وہ اے بی سکس والا کیس اے بی سکس میں ہم نے اس کے تین جو ہیں وہ سیٹویشن جو ہیں وہ کنشیڈر کی ہیں پہلی تو اے بی سکس سیمپل ہے پھر اے بی فائیو پھر اے بی بور یہ غلط ہٹ کھا گیا یہاں پہ اے ٹو آنا چاہیے اے ٹی بل جو ہے اے بنایا میں نہیں ہے یہاں پہ میں اے ٹو لکھنا بھول گیا ہوں یہاں پہ اے ٹو ہونا چاہیے مطلق دو لوان پہ ہوئی ٹوٹل جو ہیں ان سب میں چھے ہی ہیں ٹوٹل جو الیکٹرون پہر ہے ویلیس الیکٹرون پہر چھے ہیں وہ سب کی جو میٹری اکٹہ ہیڈرل ہے الیکٹرونک جو میٹری اکٹہ ہیڈرل یہ مالیکولر ہے مالیکولر میں فرق آئی جائے گیا دیکھیں سیس پلس زیرو تو وہ سیم ہیں لیکن فائی پلس ون جب لون پہ آگئے ہیں اس کو سکوئر پیرامیڈر بولتے ہیں اور پھر اگر 4 پلس 2 ہے این ہو رہاں این ایک 4 باہنے رہے ہیں اور 2 جو ہے وہ لون پہ رہے ہیں تو اس طرح سے یہ فرق آتا ہے یہ شہواز وہ تیل صاحب ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ elektron geometry اور molecular geometry کا جو فرق ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ کہہ رہے ہیں یار جو elektron geometry ہے میں نے یہی فرق آپ کو سمجھا ہے یہاں پہ کہ وہ total valence electron pair پہ depend کرتی ہے اور جو molecular geometry ہے وہ بانڈ پہر اور لانڈ پہر دونوں کو دونوں کا بیہیویر دیکھتے مالی گولا جمیٹری بنتی ہے ابھی بھی نہیں سمجھا ہے آپ کو شہواز رکی صاحب اور میں نے یہ یہاں پہ ایک ٹائنگل اور سکوئر یہ اس طرح سے ڈراغ دیا تھا یہ اس والے پورشن کا تلک اس والے کا اس کے ساتھ ہے اور یہ یہ بانڈ پہ رول لانڈ پہ کرتے فرق یہاں پہ ہے سینٹرل یہ اکرا کیا رہی ہیں جی آئی سی ایل فور مائنس ون پہ ہے اسٹرکچر سارے ابھی ہم نے اس کی بڑی لمبا مدھا جو لیکچر ہے اس پہ ہم نے اسٹرکچر ہی دیکھتے ہیں تو ایکزمپل آپ کو جو میں کراؤں گا کافی ساری پریشان نہ ہو سارے جو کیس ہیں سب کی ایزمپل کریں گے اور کافی ساری کریں گے ٹھیک ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو بہل الیکٹران جیومیٹری اور مالگلو جیومیٹری نے یہی فرق ہے کہ الیکٹران جیومیٹری ٹوٹال ویلنس الیکٹران پہر پہ دپنے کرتی اور مالگلو جیومیٹری جو کہاں وہ پانڈ پہر اور لانڈ پہر کو دیکھ کے ہم لگاتے ہیں مالگلو جیومیٹری وہ فرق آ سکتا ہے الیکٹران جیومیٹری سے دونوں سیم بھی ہو سکتے ہیں فرق تب آتا ہے جب لانڈ پہر انٹروڈیوز ہوتے ہیں یہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ جو میں نے آخری کی ہے کہ لانڈ پہر اور پانڈ پہر جو ہیں وہ فرق دار اچھا نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں آگے یہ پہلا جو ٹیبل تھا وہ سمپل اس میں سنگل بانڈ تھے اور کوئی پوسٹیو یا نیکٹیو چارج نہیں تھا لیکن آگے یہ کچھ اور مالکل ہیں جن میں پیوانڈ آتا ہے اور نیکٹیو اور پوسٹیو چارج ہی آتا ہے اسی اگزمپل جیسے ہیں کاربنڈ ایکسائیڈ ہے پھر کاربنیٹ ہے نائٹریٹ ہے فاسفیٹ آئین ہے ایس او 3 ہے ایس او 4 سلفیٹ آئین ہے کلوریٹ ہے این او 2 ایس او 3-2 پھر ایس او 2 ہے سی ایل او 3-1 ان سب کے سٹکچر آپ کو ویلنس ویسے ویسبر تھیوری سے ڈرہ کرنے آنے اچھا ہیں وہ ہم پریکٹس بھی کرے گا اس کی آگے جو ٹیبل میں جو باکی چیزیں دے گئی ہیں باکی چیزیں دے گئی ہیں ان کی شے بتائی گئی ہے یہ کیسی نظر کیسے ہیں اور پھر ان کا جو ویلنس لیکٹران ہے سینٹرل اٹم کے وہ کتنے ہیں اور سیگم بانڈ کتنے بنا رہی ہے اور فائی بانڈ کتنے بنا رہے ہیں ابھی اس ٹیبل کا جو چار دو دو یہ ان سے آپ کو بوچھوئے نہیں کنا چلے گا یہ ٹیبل جسٹس اس لیے دیا گیا ہے یہ ملکل کو آپ نے ان میں رکھ لیں جو ٹیبل میں آپ نظر آ رہے ہیں ان کے سٹرکچر آپ کو لازم اٹھا کرنے آنے چاہیے ہیں باکی جو چیزیں ٹیبل میں دے گئی ہیں ان کو ایکسپلین کریں گے یہ ہم سے ضرورت نہیں ہیں ان کو ہم وہاں پہ ایکسپلین کریں گے جب ہم اس کا سٹرکچر ڈرہ کر کے ہم سٹرکچر ڈرہ کریں گے تو پھر آپ کو یہ تفصیل سے چیزیں سمجھا جائیں گے اب اس کی لیمٹیشنس بھی ہیں ویسپر تھیوری بھی ہیں ابھی ہم اس کا تھیوری والا پورشن پڑھ رہے ہیں پھر ہم اس کو اپلائی بھی کر رہے ہیں کہتا ہے کہ ویسپر تھیوری جو ہے ویسپر تھیوری جو ہے شیل الیکٹرون کے رپلشن تھیوری ایسے مالکل جہاں پہ پیلائیٹی بہت زیادہ یعنی آئینی کونٹ ٹائپ ہے وہاں پہ یہ کچھ زیادہ سسسس فل نہیں ہے اور کہتا ہے بہت سے جو الکلائن ارث میٹل ہیلائٹس ہیں یہ جہاں پہ اس کی ایسپلیں دی گئی ہیں بی ای ای ایف ٹو بی ای سیل ٹو بی بی آ ٹو ان کے سٹرکچر جو ہیں وہ لینئر ہیں اور یہ تو آپ اس تھیوری سے بتا سکتے ہیں یعنی آپ سہی سٹرکچر ڈرہ کر لیتے ہیں اس تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے لیکن کچھ ہے لائیڈ ایسے بھی ہیں جیسے کہ سٹرانشیم خلورائیڈ ہے بیری ایم فلورائیڈ ہے لیکن ان کے سٹرکچر سٹیٹ نہیں ہوتے لینئر نہیں ہوتے یعنی ابی ٹو کیس پہ پھولے نہیں ہوتارتے ہیں تو وہاں پہ جو ویلنس ویلنس ایسے بھی یہ ناکام ہو جاتی ہے یعنی ان کے سٹرکچر بینٹ ہے ایکچولی بینٹ ہے لیکن تھیوری کے مطابق وہ لینئر ہونے چاہیے تو پھر اس کی یہ بہت بڑا جو ہے ایک آرگومنٹ بنتا ہے پھر اس تھیوری سے کچھ ایسے بھی مالکول ہیں جن میں الیکٹران ایکسیڈ کر جاتے ہیں ویلنس الیکٹران کہتا ہے چودہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ ناکام ہو جاتی ہے اور کچھ آئیسو الیکٹرانک سپیشیز ہوتی ہیں جن کے الیکٹران سکیم ہوتی ہیں اگر ان کی شیپ مختلق ہوتی ہے جیسے این ایس تھری ہے اور این ایف تھری ہے این ایس تھری این ایف تھری جو سینٹرل ایٹر میں تو نیٹروجن ہیں تو لیکن فرق آ جاتا ہے تو اس فرق کو بھی زیادہ اچھے تھے کہ یہ ایک پلین نہیں کر پاتا اور اس کے بعد اس نے کہا ہے جی ویسپر تھیوری جو ہے وہ مین گروپ مین گروپ کون سے ہیں ایس بلوگ بھی مین گروپ کہلاتا ہے اس کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جو ٹرانزیشن میٹل کم فاؤنٹس ہیں اس کے لئے یہ زیادہ ہیل فل نہیں ہے ہم ٹرانزیشن میٹل کے جو کمپلیکس ہیں وہ اس تھیوری سے ٹران نہیں کر سکتے پھر یہ کہتا ہے کہ کچھ مالکل جو ہیں وہ مکنا تیس میگنیٹک فیلڈ کو فیل کرتے ہیں یعنی کچھ مالکل کے اعتگیر اگر ہم میگنیٹک فیلڈ لے آئیں تو وہ اس کو سینس کر لیتے ہیں اور اپنی ڈیریکشن چین کر سکتے ہیں ایسے مالکل یہ ایسا کیوں کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی اس نے کچھ نہیں بتایا پیرامیگنیٹک اور ڈیرامیگنیٹک بیہیوئر ان کے بارے میں بھی اس نے کوئی کچھ بھی نہیں بتایا وہ پیرامیگنیٹک اور ڈیرامیگنیٹک بیہیوئر آگے جا کے آپ مالکلر اورپٹل تھیوری پڑھیں گے وہاں پہ یہ چیز آئے گی وہ اس کو ایکسپلین کرتی ہے اب ایک تھیوری ہوتی ہے سارے کام تو نہیں وہ کر سکتی وہ ناکام ہوتی ہے تو نئی تھیوری آتی ہے یا ناکام سے یہ بھی مراد ہے سارے کونڈک بہت سے مہل پر بنائی عر Hag��� لانے گا نے تھی ایکسپشنس آ جاتی ہے پھر اس کے لئے نئی تھیوری آ جاتی ہے پھر ایکسپشنس آ تھی ہیں پھر نئی تھیوری آ جاتی ہے جیسے اس کوبرٹ کرنے کے لئے بیلنس بانٹ تھیوری ہے بریم钟 تھے اس کے لئے مالکلو اوربیٹل تھیوری ہے اور جہاں پہ مالکلو اوربیٹل کی لیمیٹیشنز ہیں وہاں پہ آپ کرسٹل فیلٹ تھیوری ہیں تو یہ ہوں آگے کی طرح موک کرتے ہیں سٹکچر کے بہتر سے بہتر سٹکچر کیسے ڈاٹ کیا جائے تو یہ اس کی لیمیٹیشنز بھی ہیں ویسپر تھیوری نے اچھا ری اب ہم کچھ ایکزمپلز سٹارٹ کرتے ہیں چلیں یہی پہ ہم کر لیتے ہیں یہ ای بی فور کی ایکزمپل ہے سی ایچ فور بڑا کومن ہے میتھین آپ کو بتا یہ میتھین کام پر استعمال ہوتی ہے کیا یہ گیس ہے یا لیپڑڑ کوئی بندر بتائی کومنٹ ہے کیا ہم بول کے بتا رہے ہیں جی یہ گیس ہے کہاں پر استعمال ہوتی ہے جی جی صحیح فرمار یہ فیول ہے اچھا اب ہم نے اس کا جو ہے وہ ٹوٹل ملنس لیکٹرون ہم نے اس کے سب سے خلے فائند آٹ کرنا ہے اچھا اب سی ایچ فور کاربان کونسے گروپ میں ہے کاربان کونسے گروپ میں ہے پریڈٹیبل یہ جی گروپ نمبر فور اس کے ویلس میں چار لیکٹرون ہیں یہاں پہ یہ فور لیکٹرون ہوگی اب ہائیڈروجن ایٹم جو ہے اس کے ویلس میں ایک لیکٹرون ہوتا ہے تو چار ہائیڈروجن ایٹم ہیں چار کو ایک سے ضرب دیں گے اچھا چار چمچ چار آٹھ آٹھ جو ہیں وہ ٹوٹل ویلنس لیکٹرون ہیں اس میں اس ملکول میں سی ایچ فور اب ہم اس کا لویس ٹرکچر ڈرہ کرتے ہیں لویس ٹرکچر میں ہمارے پاس ہمیں شروع میں رول اسکس کی ہیں یہاں تو لیس الیکٹرون اگٹیو اس کو سینٹر میں رکھتے ہیں یہاں پھر تعداد میں کم یہاں پہ تعداد میں کم کون سے اس کو ہم سینٹر میں رکھیں گے اور باقی ایٹمز اس کے بانڈ کے ساتھ اٹیج کر دیں گے چار اٹیج کر دیں گے یہ دیکھیں یہ رائٹ ہے یہ لیفٹ ہے یہ بوٹم ہے اسی طرح سے آپ نے ان کو اٹیج کر دیں کمپلیٹ دی دوپلیٹ دوپلیٹ آر آکٹت آکٹرنل آٹمز آکٹرنل آکٹرنل آٹمز آکٹرنل کمپلیٹ کریں گے کیسے کمپلیٹ کریں گے یہاں سے الیکٹران لیں گے یہاں پہ تو ہمیں کمپلیٹ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے کہیں بھی کیونکہ ہائیڈروجن کا دوپلیٹ رول ہے تو دوپلیٹ مطلب دو الیکٹران دو الیکٹران اس کے پاس باہن میں موجود ہیں تو سب کے دوپلیٹ سیٹسفائید ہیں کارون کا آکٹٹ بھی سیٹسفائید ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دیکھ لیں یہاں بیس کلو اس ٹریکچر کے مطابق تو کتنے الیکٹران ہیں یہ نہیں بچتا اگر بچتا تو ہم سیٹسفائید پہ رکھتے ہیں اب ویلنس الیکٹران فر سیٹسفائید مطلب کاربن کاربن کے ویلنس الیکٹران کتنے ہیں چار یہ چار ہمیں پیاریٹ ٹیبل یعنی یہ والا چار ہم نے یہاں پہ لکھا پھر سیگما بانڈ سیگما بانڈ بانڈ ہیں چار الیکٹران ایڈ ہوں ٹوٹل آٹ ہو جائیں آٹ کو دو سے ڈیوائیڈ کریں اور چار ہمارے پاس ویلنس الیکٹران پیر آ رہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چار ہیں یہ بانڈ پیر ہیں یا لون پیر ہیں اس میں سے ہمیں جو پتا چلتا ہے چار چار ہم بانڈ 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 پیر کوئی بھی لون پیر نہیں گلیس پی فارمولا پھر ہم اس کا بنا یہ بانڈ پیر کے ساب سے یہ گلیس پی فارمولا بناتا ہے یہ چیز zero ہے اور یہ بی جو ہے وہ 4 آگے ہو جو جو الیکٹران جو ہوگی وہ ہم کس طرح سے لکھتے ہیں ہم نے سینٹر میں کارول لکھ دیا اور یہ الیکٹران پیر لگا دی ہے یہ 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 کیوں لگا ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اس کو میکسیمم دور رکھنا ہے کہ ایک دوسرے کو یہ ریپل کر رہے ہوتے ہیں تو میکسیمم کتنا دور رہ سکتے ہیں یہ بیٹری ہے وہ اسی کے مطابق بنیں گی تو تیترا ہیڈرل ہے بانڈ اینگل اس کا ریگلر بانڈ اینگل ہے 109.5 ڈگری میتھین کا یہ سٹکچر تھا جو ہم نے ویس پر سے را کیا اگر یہ جو آپ میں ٹیبل آپ یہاں پہ کو شو رہا ہے اگر آپ کو سمجھ آرہا تو آپ اسی بھی مالی بل سٹکچر اسی پیٹرن پر دراغ کر سکتے آپ کے لئے کوئی پروپلم نہیں ہوگی صرف یہ سٹیپس آپ کو پتانا چاہیے کہ پہلے کیا کیا پھر کیا 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 یہ ترتیب پتانی چاہئے آپ کو اگر یہ ترتیب پتا ہے تو سٹکچر کی مختلف ہوں یہ بلون پر آئے گا تو اس کو تھوڑا سا explain بھی کرنا پڑے گا اب اس وقت 35 user میں again tendence آپ پہوں کی لینے لگا یہ میں نے دوسری دفعہ tendence لگی 35 user پہلے 34 تھے ایک بندہ کوئی اور آگیا کہیں سے تو یہ جو ہے elektron جمیٹری جو ہے اور مالیگولر جمیٹری یہ یہ پہ دونوں کا نومنکلیچر انی ترہیٹر ہے جی 44 ہیں لیکن سارے online نہیں ہیں اب مالیگولر جمیٹری جو ہے وہ اچھا اب bond angle ہمیں یہ regular bond angle ہے جو فتر سلتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ structure ch4 رہا ہے آپ کو سمجھا ہے 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے ہم آگے موگ کرتے ہیں آگے آگے نح 3 ہے یہ ہم ایک example کرتے ہیں اس کے بعد ہم ٹھوڑی بریٹ کریں گے اچھا نح 3 امونی اس کو اگر ہم دیکھیں تو نیٹروجن پانچ میں رکھنے ہے تو پانچ الیکٹرون پانچ الیکٹرون ہے ہائیڈروجن ہے تین ہائیڈروجن چھے بن رہے تھے دو بچ رہے تھے تو جتنے بھی بچے ہیں چاہے دو بچے ہیں چاہے تین بچے چاہے چار بچے ہیں وہ سارے ہم نے سینٹرل ایٹم کے اوپر رکھ رہے ہیں اچھا اب الیکٹرون سینٹرل ایٹروجن کے اپنے الیکٹرون کتنے ہیں پانچ سیما بانڈ کتنے بنا رہے ہیں تین ٹوٹل آٹھ ہو گئے آٹھ کو دو سے ڈیوائیڈ کیا چار چار الیکٹرون پیر ہیں چاروں کے چاروں بانڈ پیر نہیں ہیں تین بانڈ پیر اور ایک لون پیر یہ ہمیں لوے سٹرکچر کو دیکھ کے پاتا چلتا ہے یہ دیکھیں ایک دو تین تینوں بانڈ پیر ہیں اور ایک لون پیر یہاں پہ ہم لکھ دیں گے اس کی جو گلسپری فارمولا ہے وہ ہم لکھیں گے ابی 3E جو ہے اس کی بتائیں گے یہاں پہ الیکٹرون جو میٹری جو ہے اس کی الیکٹرون پیر کے حساب سے وہ الیکٹرون جو میٹری اس کی ٹیٹرینٹر ہے مالیگولر جو میٹری اس کی ہے ٹرائیگونل پیرامیڈ دونوں میں فرق آگے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک پیرامیڈ بن رہا ہے ٹرائیگونل پیرامیڈل جو ٹرائیگونل پیرامیڈل جو ٹرائیگونل سنگل بھی بن سکتا ہے یعنی ایک ایٹم یہاں پہ ہو تو یہ بھی ایک پیرامیڈ بن سکتا ہے وہ ٹرائیگونل نہیں ہو لیکن یہاں پہ تین اس کی ایٹم موجود ہیں اس وجہ سے یہ ٹرائیگونل پیرامیڈل ہے بارڈ اینگل جو ہے اس کا 107.5 ڈگری یعنی جو رگلر بارڈ اینگل ہے میں 109.5 ڈگری تھا یہاں پہ یہ کام ہو اس کی کام ہو نہیں تھی واجہ لون پہ یہ ہے واجہ کہتا ہے جو گلیس بھی یہ بات کہتا ہے جو لون پہ ہوتا ہے وہ ایک ایٹم کے نیپلیس میں ہوتا ہے اور جو بانڈ پہ ہے وہ دو یہ دیکھیں یہ بانڈ پہ ہے اس کے اوپر یہ نیٹروجن کا بھی انتیوانس ہے اور ہائیڈروجن کا تو ان دونوں کی گریپ ہے یہاں پہ بھی دونوں کی گریپ ہے یہاں پہ بھی یہ ازاد ہے تھوڑا کیوں کہ اس کے اوپر صرف نیٹروجن کی گریپ ہے تو اس کی جو رپلشن ہے یہ لون پہر بانڈ پہر کے ساتھ پھر لون پہر کی بانڈ پہر کے ساتھ پھر لون پہر کی بانڈ پہر کے ساتھ تو رپلشن کی وجہ سے یہ ان کو اندر کی طرف دکیل دیتا ہے یعنی یہ فار ایزمپل یہ والا جو بانڈ ہے یہ یہاں پہ بننا چاہیے تھا لیکن بانڈ کہاں پہ رہا ہے یہاں پہ بن رہا ہے تھوڑا سا فرق جاتا ہے یہاں پہ 109 ہونا چاہیے اگر یہ لون پہر نہ ہو یہاں پہ بھی کوئی ایٹم ہو تو 109 ہونا چاہیے 109.5 لیکن یہ ایک چلی ہے ہاں نہیں ہے یہ کیس میں کتنا 107.5 ڈگری تو ریگولر بانڈ ایگل ہے وہ ڈسٹورٹ ہوگا ہے کیوں ڈسٹورٹ ہوگا رپلشن کی وجہ سے کی کس کی وجہ سے لون پہر لون پہر جو ہے وہ زیادہ رپلشن ہوتی ہے کیوں کہ وہ سپیس زیادہ گیا رہا ہے کیونکہ وہ ایک ایٹم کی نکلیس میں ہے بانڈ پہر کی جو دو ایٹم کی گلپ میں ہے وہ اس کی سپیس کم ہے لون پہر بانڈ پہر بانڈ پہر رپلشن جاتا ہونے کی وجہ سے یہ کمپریس کرتا ہے یہاں پہ یہ بانڈ اندر کی طرح تھوڑا سا موب کرتا ہے یہ بھی یہ بھی تو یہ جب بانڈ ایگل ہے وہ داری بات ہے بانڈ کے درمیان ہوگا یہاں پہ بانڈ ہی نہیں یہاں پہ بانڈ ایگل ہے یا نہیں ایگل کے لیے تین ایٹم ہونا ضروری ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ایگل ہے یہ دوسرا ایگل ہے ٹھیک ہے تین ایٹم ہونا ضروری ہیں تو ان تین ایٹم کے درمیان جو بانڈ ایگل یہاں پہ discover ہوئے یہ بانڈ ایگل تھوڑا کام ہوگیا ہے ایکچول جو بانڈ ایگل ہے وہ 109 تھا تو اس سے کام ہوگیا کام ہونے کی وجہ آپ نے یہاں پہ میں نے اس کو explain کیا اور آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں سارے کہ یہ بانڈ ایگل کیوں کام ہو رہا سارے